آج گیٹ گوز فشن کے اندر ہم لوگ ین کو پکڑنے والے ہیں یہ سمال مشلی ہے لیکن یہ ین اور ین کو پکڑنا کافی ڈیفکلٹ ہے رکھو سب سے پہلے تو ہم لوگ اپنی فشن کو یہاں پر بیج دیتے ہیں کیونکہ ہماری بوٹ کے اندر 1.7 ملین ڈالر کی فشن ہیں یہ ساری ساری فشن ہم لوگ نے بیج دی اب گیٹ ہم لوگ یہاں پر ین کو ڈھونڈتے ہیں اور ہم لوگ پر یہ سمال مشلی اگر ہم لوگ پکڑیں گے کیف کے اندر جانے ہیں اور یہاں پر بہت بچا بچا کے جانا پڑے گا ین کو ین کے ساتھ ملانے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر لائٹ بوب لگا کے نیچے کی طرف جانے ہیں یہاں پر تو دو کیپس بھی ہے مجھے لگنا ہے کہ یہ اچھی والی کیپ ہوں گی یہ والی کیپ تو میرے پاس اوریڈی ہے اور ایک اوپر کی طرف کیپ ہے آج ہم لوگوں نے اپنے ٹارگیٹ کو پورا کرنا ہے ین اور ین کو پکڑنے کا آرے چلو پھر یا رامہ پھر نیچے کی طرف چلتے ویسے بھی ہمارے پاس ٹیک بورڈ آ چکے ہمارا سونار بھی مست کام کر رہے ہیں تو اس دفعہ تو آرام سے گائز ین اور ین کو ہم لوگ پکڑنے کے ویسے گائز آرام سے تو نہیں ہم لوگوں کو بہت زیادہ آگے کی طرف دیکھو ابھی ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے ہم لوگوں نے ین کے پاس جانا ہے اور ین کے پاس جانے کے بعد ہم لوگوں کو اس کو فالو کروانا ہے لیکن ایک منٹ بھائی یہ لوگ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں آرے رامہ پہ ہم لوگ ین سے کیسے بچیں گے سنجن مجھے تو یہاں پر ین کو پکڑنا تھا لیکن یہ لوگ میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں گائز ہے ہمارا بیٹی کھا گئے بھائی صاحب یہ کیا بات ہو ین اتنا زیادہ کیو میں کیوں گسی ہے پانی یار رامہ پہ لیکن ہم لوگ باقی مچھلیوں کیسے بھگائیں گے سوچ رہا ہم لوگ باقی مچھلیوں کیسے بھگائیں گے مجھے دوبارہ سے نیچے کی طرف جانے دو اس دفعہ کیا پتہ ہمارا کام بن جائے سارے سارے مچھلی میرے بیٹ کو کھا رہی ہیں آرے رامہ میں ہم لوگوں کو روکنا پڑے گا آرے رامہ میں یہاں پر آ چکا ہوں اور یہ رہی وہ فیشز آجانا بھائی یہاں کی پیچھے آنے لگ چکی آرے رامہ پہ یہاں کی پیچھے آنے لگ چکی اس کو مجھے لے کر جانا ہے آرے بھائی صاحب یہ تو زیادہ ڈیفکلٹ ہو رہا ہے آرے دھیان سے ہمارے پہ فوکس کرو مجھے پورا یقین ہے لیکن میں تو اپنی پوری کو پوری کوشش کر رہا ہوں ایک منہ بچا بچا کے لے کر جانا پڑے گا آرے رامہ پہ ہم لوگ تو بہت زیادہ آگی کی طرف جا چکے ہیں کورل لیف سے تو آگی جانا تھا ویسے ہمارے مجھے یاد نہیں لگی مجھے لگ رہا بلکل صحیح کر رہا اوکے یہاں پر نیچے کی طرف جانا ہے اور یہاں پر ہم لوگ کو یین مل جائے گی لیکن یین کہاں پر ہوتی ہے سنچوں بتاؤ بھائی یہاں پر اگر بل پیٹر آگی تو کچھ نظر بھی نہیں آئے گا آرے رامہ پہ وہنا رائٹ سائیڈ پر ہوتی ہے آپ کو رائٹ سائیڈ پر جانا چاہیے ہاں اتنا مشکل سے میں اس کو لے کر آیا ہوں اگر یہ یہاں سے بھاگ گئی اوکے گائز یہاں پر یین مل گئی مجھے یہ رہی گائز یین اور یین دونوں مچھلیاں اب یہ دونوں مکس ہوں گی اور مکس ہونے کے بعد ایک ہمارے بیٹر کو کھا لے گی اور یہ کس نے پکڑ لیار پتہ نہیں جو بھی یہ یین نے پکڑا یا یین نے پکڑا لیکن جس نے بھی پکڑا گائز ہم لوگوں کو یہاں پر ایک تو چاہیے ہی تھی اور رامان بھائی یہ تو ہم لوگوں نے بہت زیادہ فالو کیا اور کیا سنچر کتنا زیادہ فالو کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو پکڑ پائے پتہ نہیں رامان بھائی یہ یین ہے کہ یہ یین ہے لیکن جو بھی یہ رامان بھائی ہم لوگوں نے کم سے کم ایک مچھلی کو تو پکڑ لیا اور ہم لوگوں نے ان کو پہلے کبھی بھی نہیں پکڑا تھا گائز اور یہ یین ہی ہے لیٹس گو گائز سکسٹی فور تھاؤزن ڈالور کی یین کیٹالوگ کے اندر جاتے ہیں ہم لوگوں نے یہاں پر یین کو تو پکڑ لیا اب ہم لوگ کو یین کو پکڑنا ہوگا اور یین بھی نیچے کی طرح بھی گھوم رہی ہے تو میں سیدھا جانے والوں نیچے کی طرف لیکن میں نے لائٹ بلب کو ایکسٹینڈ نہیں کیا پتہ نہیں گائے تھا ہمارا لائٹ بلب چلے گا کی نہیں چلے گا I guess یین بھی ابھی آرام سے آ جانے چاہیے کیونکہ یین کو تو ہم لوگوں نے پکڑ لیا ارے موگا دور ہو جائے میرے سے آرے لیکن آرامان بھائی یہ یین اور یین کا ہی کہاں پر یین کو تو چھوڑ دیں ابھی ہم لوگوں یین کو پکڑنا ہے لیکن اس کو کیسے پکڑنا ہے اس کو واپس ہم لوگوں کو یین کے پاس لے کا جانا پڑے گا بھائی اب یین کو یین کے پاس لے کا جانا پڑے گا کیا ارے نہیں ہمارا بھائی یین کو یین کے پاس لے کا جانا پڑے گا یین کو ہم لوگوں نے پکڑ لیا اوکے لائٹ ہی بند ہونے والی ہے اگر لائٹ بند ہوگی نا تو گھنٹا ہم لوگ کچھ پکڑ پائیں گے تو کوئی بات نہیں کہا اندھیرہ ہو تو جائے گا لیکن بھائی یہاں پر ہم لوگوں ریڈار سے سب کچھ دیکھ جائے گا میں تو بھائی یہاں پر ریڈار کے اوپر ہی فوکس کر کے پورا کا پورا گیم کھیل رہا ہوں اوکے لیٹس گو آرے لائٹ بند ہونے والا جلدی کرو سنچن میں کیا جلدی کروں بھائی میں تو اپنی طرح سے بہت زیادہ کوشش کروں جلدی جلدی کرنے کی یین میرے پیچھے پڑ چکی ہے لیکن اب یین کو یین کے پاس نیکہ جانا ہے یہ کیا چکر ہے گائز یہ جو وائٹ کلر کی مچھلیا ہے اس کو پکڑنا ہے دھیان سے میں بھولنا چاہوں اوپر جانا ہے امہ پر نیچے نہیں جانا اوکے 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 میں جا رہا ہوں کہاں پر گئی یین آرے پتہ نہیں کہاں پر گئی لیکن امہ بھائی آپ کی بیٹ کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں آہ سنچن ارے یہاں پر تو یین ہے ہی نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے نے اس کو اپنے بورٹ کے آرے وہ بھاگ گئی یہاں سے بھاگ گئی آرے لیکن وہ گئی کہاں پر سنچن وہ بھاگ گئی بھائی وہ اس نے بہت فالو کیا جیسے لائٹ بند ہوئی کو بھاگ گئی آرے تو کسی اور چھوٹی مچھلی کو پکڑ لیتے ہیں یہ لائٹ فش میرے پاس آ چکی ہے چلو کوئی بات گئی اس کو اوپر کی طرف لے جاتا ہوں کچھ تو مجھے ملا چل بھائی بل فش تو پیچھے کے طرف بیٹھ جا یین کو چھوٹ کے اور کونسی چھوٹی مچھلی ہے جو ہم لوگوں نے نہیں پکڑی ویٹ آ منٹ یہاں پر ارے بھائی صاحب سویشر کا تو ہمارے پاس کویسٹ بھی آیا بھائی آرے لیکن یہ رہتے ہی کہاں پر ہے سنچن یہ کورل لیف کے آگے رہتی ہے لیکن یہاں پر کیسے ڈھونڈیں گے بھائی اس کو رکھو نیچے کے طرف ایک کیپ ہے میں یہاں پر کوئی بھی کیپ کو میس نہیں کرنا چاہتا کیسے ہمارے پاس پہنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پر کیا پاور ہا جائیں گی اوکے ویٹ آ منٹ آئی گیس ہم لوگوں نے کیپ سے اس گیم کی سارے کی سارے کلٹ کر رکھی ہے نہیں بھائی اس کی تو مجھے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اوکے چلتے ہیں پھر آگے کی طرف ویسے ہمارے بھائی آپ وہ والا ٹوپی پہنو یہ نہیں ہے کیا چلو اب جو ابھی یہ ہے ہم لوگوں نے پکڑ تو لیا اس کو یہاں پر ایک یہ اکیلی مشلی گھوم رہی ہے پتہ نہیں یہ تو نہیں لگ رہی لیکن ہم لوگ اس لوکیشن پر آ چکے ہیں تو ابھی ہم لوگ اس کو بس فوراں سے پکڑتے ہیں سویشر کو مجھے یہاں پر گیم کو بند کرنا ہوگا اور گیم کو بند کرنے کے بعد اس کو پکڑنے کی کوشش کرنی ہوگی مجھے پی ایسا ہے لگتا کہ ہم لوگوں گیم کو بند کرنا ہوگا یہاں پر یہ والی چھوٹی مشلی اتنا زیادہ ایکسپینسی بکتی ہے لیکن ابھی مجھے اس کو نہیں پکڑنا اور ابھی وہ سویشر بلو کلر کی ہوتی ہے ای نو چو بلو کلر کی ہوتی ہے لیکن یہاں پر چھوٹی مشلی کو پکڑنا کافی ڈیفیکلٹ ہے وہ میپ پر دکھتی بھی نہیں ہے ای نو سنجن وہ یہ مشلی نہیں ہے لیکن مجھے یہاں پر گیم کو بند کرنا ہوگا اور گیم کو بند کرنے کے بعد فوراں سے آ کر اس کو پکڑنا ہوگا تب ہی وہ پکڑی جائے گی اور ہم لوگوں ایک ہی موقع ملے گا تو سنجن اور چوہ پھر میں یہی کرتا ہوں کم سے کم وہ چھوٹی مشلی کو تو پکڑ لو چلو اس کو پکڑ لیتا ہوں اور گیم کو بند کرنا پڑے گا میں سمجھ چکا ہوں آرے لیکنی آرہ بھائی گیم کو بند کرنے کا کیا کنیکشن ہے اس کے ساتھ آرے کیوں کھا رہے بھائی صاحب اس کو بھی کھا گئے یہ لوگ کوئی بات نہیں ہڈیاں ہی آرہی ہیں میرے پاس تو آگے گیم کو دوبارہ سے ری سٹارٹ کر کے تم لوگوں سے ملتا ہوں تو ہم لوگوں نے گیم کو ری سٹارٹ کر لی ہے اور نیچے کی طرف جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر گھوم ری ہے کہ نہیں گھوم ری آرے مجھے لگ رہا مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوگا سنچر کچھ نہ کچھ تو ہوگا آرے باپ ہے باپ یہ مچھلیاں میرے پیچھے پڑ گئیں کوئی بات نہیں آرہی آپ نیچے کی طرف جا کے پکڑ لو یہ آرے بھائی گیم کو بند کرنے کا کتنا بینیفیٹ ہوگا مطلب اس کو پکڑنے کے لیے گیم کو ری سٹارٹ کرنا ہی پڑتا کوئی بات نہیں کہت ہم لوگوں کو اگر سٹریڈیجیز پتا ہے تو ہم لوگ آرام سے سارے کی سارے فیشت کو پکڑ لیں گے چل بھائی آجا چھوٹی مچھلی تو بھی پیچھے کی طرف یہ بھی کلیر ہو گئی اور اس کے بعد اب ہم لوگ اور نیچے کی طرف جاتے ہیں اور جو فیشت کو ہم لوگوں نے نئی پکڑا اس کو پکڑتے ہیں اور اب ہم لوگوں نے سب کو پکڑ لیکن یہ والی کونسی مچھلی یار ارے یہ تو رانہ کے ملتی جلتی مچھلی یہ تو نیچے کی طرف گھوم رہی ہے ایک مرکو ابھی کے ابھی پکڑ لیتا ہوں ارے لیکن ارہمان ابھی وہ نیچے کی طرف نئی گھوم رہی نئی سنچیں میں نے خود اس کو دیکھا تھا یہاں پر نیچے کی طرف گھوم رہی تھی میں اس کو پکڑ نہیں رہا تھا کیونکہ مجھے نے یہ رانہ لگ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میرے پیچھے بھاک کی نہیں رہی یہ نہیں بھائی یہ دیکھو میں نے اس کو پکڑ لیا اوکے آجا بھائی تو بھی ارے یہ ہوئی نا بات پہلے سمال مچھلیاں کو پکڑیں گے اس کے بعد ہم لوگ کو میڈیم مچھلیاں پکڑنی ہے اور اس کے بعد ہم لوگ کو لارج مچھلیاں پکڑنی ہے لیٹس گو یہ رانہ ارے یہ تو رانہ ہے بھائی ہم لوگ کو رانہ تو نہیں پکڑنی تھی آرہ تو فیڈیا رامان پھر یہ والی کاؤزی مچھلیا ہے ایک مرکو یہ رانہ نہیں ہے اس کے جیسی ہے بلکل لیکن اس کا ٹیل تھوڑا سا ناکیلہ ہے آرہ تو ہموں پر دوبارہ چلتے ہیں کیا پتہ اس دفعہ ہم لوگ کو مل جائے ایک ملک کو ہم لوگ لائٹ کو یہاں پر ریفریش کر لیتے ہیں ارے بھائی اتنا تیز ہینکنے کی کیا ضرورتی مجھے ویٹا منٹ مجھے نہ یہاں پر نیچے کی طرف جانا ہے سنچے نے چوب یاد رکھنا ہے اس کا ٹیل تھوڑا سا ناکیل ہے اور وہ کورل لیفز کے نیچے رہتی ہے کیو کے اندر تو ہم لوگوں نیچے جانا پڑے گا اوکے یہ میں گیا نیچے کی طرف بلکل کورل بیسن کے نیچے جا چکا ہوں لیکن یہاں پر تو کوئی اور مچھلی ہے آرہ اس کو چھوڑا ہے ہم لوگوں نے اس کو آنا ہی پکڑنا سنچے یہ تو میرے پیچھے پڑ چکی ہے بھائی لیکن اب یہ چھوٹی مچھلیوں کے لیے بھی اتنے اتنا سٹرگل کرنا پڑے گا بیٹا منٹ میں دیکھتا ہوں اوکے یہاں پر کافی زیادہ وہ ہیں اور یہ تو ٹیل نہیں یہ نہیں ہے ہموں پر دھیان سے آپ کو اس کو پکڑنا ہے جو نوکیلی ٹیل کے ساتھ ہو ہاں ہاں چوب میں اس کو پکڑنا ہی کوشش کر رہا ہوں نوکیلی ٹیل کے ساتھ یہاں پر تو سارے کی سارے راؤنڈ ٹیل والی مچھلی ہیں نوکیلی ٹیل والی تو مجھے یہاں پر ایک بھی نہیں ملی لوگ کوئی بار نہیں تو اور آگے کی طرح جاتا ہوں یہ بھی راؤنڈ ٹیل کے ساتھ ہی ہے اوکے نیچے کی طرف ایک اور مچھلی ہے روکو یہ کونسی فش ہے اس کو پکڑ لیتا ہوں ویسے بھی گائد میں نے اس کو نہیں پکڑا ہوگا یہ سمال مچھلی ہے اوکے ہموں پر اس کو ہم لوگ نے پہلے نہیں پکڑا تھا لیکن چوب یار بھائی مجھے یہاں پر وہ دیکھنا ہے نوکیلی ٹیل والی فش آرہ یہ تو یہاں پر ہے ہی نہیں راؤنڈ بھائی دوکیلی ٹیل والی فش تو ہے نہیں تو ٹھیک ہے ہم لوگ چلنا چلتے ہیں اوپر کی طرف یہاں پر بھی کچھ مچھلی آیا ہے راؤنڈ یہ رہی اوکے دوبارہ میں سیدھا یہی سے نیچے کی طرف آوں گا یہ ہوئی نا بات رامہ پر ہم لوگوں نے اس کو مست طریقے سے دھون لیا ہاں سنچین ہم لوگوں نے اس کو دھون لیا ویسے بھائی مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ یہی پر ہی ہوگی لیکن چلو ٹھیک ہے ڈسکرپشن کے ساتھ ہم لوگوں نے اس کو دھون لیا چلتے ہیں اپنی اس نیو مچھلی کو پکڑنے کیلئے رامہ پر آپ کو کیف کے اندر جانا پڑے گا لیکن سیدھا اس کیف کے اندر جانا تو فکر ہی مز گیا چوب میں نے دیکھ لیا اس کو اوکے یہ اوپر کی طرف ایک آ رہی ہے لیکن یہ تو رانہ مچھلی ہے اس کو مجھے نہیں پکڑنا ارے ہاں رامہ پر اس کو نہیں پکڑنا اس کو ہم لوگوں پکڑنا تو ہم لوگوں ہڈیاں ملیں گے چوب میں کسی کو بھی کھانے نہیں دوں گا یہاں پر سیدھا اس کو اوپر کی طرف کھینچ لوں گا ایک فش کھانے کے لیے ہاں رہی ہے لیکن وہ پانچ بھی نہیں سکے گی چلو یہ بھی ہم لوگوں نے پکڑ لی آپ ذرا دیکھتے ہیں اور کونسی فش رہے چکے نیچے کی طرف ہم لوگوں نے یہ بھی پکڑ لی یہ ساتھ میں یہاں پر جیک فش بھی ہم لوگوں نے نیچے کی طرف پکڑی لی کرسٹل فش یہ کرسٹل فش کہاں پر ہوگی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کرسٹل فش آگی کی طرف ہوگی پانچ لاکھ ڈالر کی ہے یہ تو بہت ایکسپینسیف ہے پانچ لاکھ ڈالر کی ہے یہ اس کو تو پکڑنا ہی پڑے گا آپ کو پتا ہے پورا کا پورا ڈائیمنڈ کی مچھلی مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کہاں پر جانا ہے چلتے ہیں وہاں پر جہاں پر لگ رہ گئے یہ مجھے مل سکتی ہے میں تو وہی پر ہی کھڑا تھا آرے جاں پھر آرام اب نیچے کی طرف قائد تمہیں بتا ہے یہ نا اتنا زیادہ نیچے کی طرف ہوتی ہے کہ بھائی مجھے نا کافی زیادہ فلک کرنا پڑے گا لیکن میرے پاس یہاں پر ایکسپلورر ہیٹ پہنی ہوئی ہے تو آئے گیس ہم لوگ آرام سے نیچے کی طرف چلے جائیں گے لیکن پھر بھی قائد مجھے پتا نہیں ہے اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ نیچے کی طرف وہ ہوگی کے نہیں ہوگی لیکن ایم پریٹی شورٹ کہ ہم لوگ پہنچ جائیں گے اس تک آرے چلو پھر آرامان پھر اگر آپ کو لگتا ہے تو پھر ہم لوگ نیچے کی طرف پہنچ جائیں گے اوکے یہاں پر سیدھا جانا ہے نیچے کی طرف لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو آرہ موہ یہ بل بیٹر کی ایسی کتے ہیں آرہ چھوڑ دو بل بیٹر کو ہم لوگوں یہاں پر نیچے کی طرف جا کے کرسٹل فش کو پکڑنا ہے اور وہ لیٹس سائیڈ پر کہیں پر ہونی چاہیے لیکن وہ یہاں پر نہیں ہے مجھے لگ رہا کہ مجھے فلک کر کے نیچے کی طرف جانا پڑے گا لیکن نیچے کی طرف جا کے بھی کیا کرو کہ مجھے لگ رہا ہے رموہ ہم لوگ غلط لوکیشن کے اوپر ہیں چوب ایک مروک وہ آگے کی طرف ایک مچلی ہے تو صحیح لیکن وہ تو دوسری طرف ہے تو ٹھیک ہے ہم لوگ بھی دوسری طرف چلتے ہیں مجھے ایک ریڈار کے اندر مچلی دکھی تو صحیح یہ دیکھو ریڈار کا کتنا ایڈوانٹیج ہے کہ ہم لوگوں سب کچھ دکھ رہا ہے ریڈار کے اندر تم لوگ بھی نا گائز ریڈار کے اندر ہی دیکھو ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں آگے کی طرف اوکے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو یہاں پر مجھے وہ مچلی دکھی تھی لیکن وہ تو چمکنی چاہیے یہ دیکھو یہاں پر اکیلی ایک مچلی ہے یہ بھائی کرسٹل فش رہا پہ ہم لوگ نے پکڑ لیا یہ تو بھائی لڑائی کر رہی ہے یہ دیکھو یہاں پر چمک رہی ہے لیکن اس کو پکڑنا ہے لیکن ہم لوگوں دھیان سے بیٹ کو پھینکنا پڑے گا یہ سنجین دھیان سے ہی پھینکنا پڑے گا یہ تو لڑائی کر رہی ہے بھائی مطلب اس نے زول لگایا رو کوئی بات نہیں آپ میں ایسی جگہ سے آؤں گا کہ سیدھا وہاں پر ہی چلا جاؤں پیسے آپ کو لوکیشن پتہ ہو چل گیا ہاں لوکیشن پتہ چل گیا ہے میں سیدھا بس یہاں سے نیچے کی طرف آؤں گا لائٹ لگا کر اور بل بیٹر بھی میرے خیال سے یہاں پر ہوگی نہیں اس نے میرا ہکی کھا لیا بھائی یہ اتنی تیز مجلی ایک تو چھوٹی ہے اور اوپر سے اتنی تیز چلو کوئی بانے دوبارہ جاتا ہوں نیچے کی طرف ایکسپلولر ہیٹ کا گائز بہت ایڈوانٹیج ہے مجھے ارے یار واقعی رہاں پر ایکسپلولر ہیٹ کھانا ہم لوگ کو بہت ایڈوانٹیج ہے اگر میں نے کھلک کیا نا تو کوئی بھی بیٹ کو کھا لے گا اس لئے مجھے یہاں پر کھلک نہیں کرنا مجھے لیفٹ سائیڈ پر جانا ہے اوکے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیکن ہم آپ کو کھلک کرنا ہی پڑھے گا کھلک کرنا پڑ گیا لیکن یہاں پر اس لئے فیشیز نہیں ہوگی ہم لوگ آرام سے اس کو پکڑ لیں گے اور وہ ابھی بھی لیفٹ سائیڈ پر ہی ہے ہاں مجھے لیفٹ سائیڈ پر لیکن یہ چھوٹی مچھلے آپ کو بہت تنگ کریں جب تو فکر مت کر میں وہاں پر پہنچ جگہ ہوں جہاں پر یہ فیش ہے اوکے یہ رہی گائز اوکے اب میں اس کو کھینجتا ہوں اس دفعہ یہ لڑائی نہیں کر رہی اگر دوبارہ اس نے لڑائی کی تو ہم لوگ تھوڑا سا اس کو ڈھیل دے دیں گے تاکہ بھائی یہ زیادہ غصان نہ کرے اور اب نہ مجھے وہاں سے جانا پڑے گا جہاں پر کوئی بڑی مچھلی نہ ہو ورنہ اس کو کھا جائے گی مچھلی اور اگر اس کو کھا جائے گی تو ہمارے پاس ہڈی آئیں گی یہاں سے جانا چاہیے کہ یہاں پر تو سب کچھ سیکیور ہے لیکن نہیں وہ آگے کی طرف بڑی مچھلیاں گھوم رہی ہیں میں یہاں سے تو اس کو نکال نہیں سکوں گا لیکن ہاں یہاں سے نکال لوں گا اور جلدی کھینچو نہیں تو کوئی بھی اس کو کھا جائے گا جب اس کی پیچھے تو کرسٹل لگے ہوئے پتہ نہیں یہ کونسی فیش ہے اور اس کی پیچھے کرسٹل کیسے آئے لیکن جو اب یہ گائیت ہم لوگوں نے اس کو بھی پکڑ لیا ایک اور چھوٹی مچھلی ہم لوگ نے پکڑ لیا جس کو ہم لوگوں نے پہلے کبھی بھی نہیں پکڑا تھا پانچ لاکھ ڈالر کی فیش آج ہے بھائی پانچ لاکھ ڈالر کی فیش پیچھے کی طرف تو آج کے لئے تو صرف اتنا ہی ہم لوگوں کو باقی اور فیش پکڑ لیا ہے ہم لوگ نے 68% کمپلیٹ کر لیا ہے باقی کا پرسنٹیج ہم لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے ملتا تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی